جہین دوستو اتہ پردیش کا چناپ کافی تیزی سے چل رہا ہے دس فروری کو پہلا چرنے سات مارچ کو لاسٹ کا چرنے آخری چرن ہوگا اور درس مارچ کو نتیجے آ جائیں گے کہ کس کی سرکار بننے جاریے یا یوگی جی کی سرکار بنے گی یا سماجوادی سرکار بنے گی کون مکہ منطری بنے گا درس مارچ کو کلیر ہو جائے گا دوستو پر دوستو میں آج آپ کے لیے ایک ایسی سیٹ کا اوپینین پول لے کر آیا ہوں جو وی آئی پی سیٹ ہے وہاں اس سیٹ کا نام ہے رامپور کی سیٹ رامپور جو ہے وہ ایک ڈسٹک کے ایک زلہ ہے اسی ڈسٹک کے رامپور سیٹ کا ہی میں ایک اوپینین پول لے کر آیا ہوں کہ اس اوپینین پول میں کیا نکل کر آ رہا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں رامپور سیٹ سے سماجوادی پارٹی نے آزم خان کو اتارا ہے جو موجودہ سانسد بھی ہیں لوگ سبا کے دوستو اب وہ جیل کے اندر ہیں کافی دن سے جیل میں ہیں ان کے اوپر یوگی سرکان نے عبداللہ آزم ان کے بیٹے اور آزم خان پر ایک سو چار مقدمیں درج کر رہے ہیں دوستو اور ایک سو چار مقدمیں کوئی کافی کم مقدمیں نہیں ہوتے ہیں کافی زیادہ مقدمیں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پیسے چوری کرنے کا آروپ ہے بک چوری کرنے کا آروپ ہے بکری چوری کرنے کا آروپ ہے بحیث چوری کرنے کے آروپ اس طریقے کے آروپ لگائیں جو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں تو رامپور سیٹ کے آزم خان جو چناب لڑ رہے ہیں سماجوادی پارٹی نے انہوں نے ٹکٹ دیا ہے وہ جیلز کے اندر رہ کر ہی چناب لڑیں گے تو آزم خان کی سیٹ کا کیا ہے اوپین پول کیا آزم خان کی سیٹ نکل رہی ہے سماجوادی پارٹی وہ سیٹ جیت رہی ہے آزم خان جیت رہے ہیں یا جو ایک سو چار مقدمے درج ہوئے ہیں وہ بی جے پی نے اکاس سکسینہ کو اتارا ہے یہ اکاس سکسینہ وہ شخص ہے جس نے زیادہ تر مقدمے اسی شخص نے آزم خان اور آزم خان کے بیٹے عبداللہ پر درج کرے ہیں دوستو اور بی جے پی کو جوئن کرنے کے بعد بی جے پی نے رامپور سیٹ سے اکاس سکسینہ کو اتار دیا ہے تو دوستو انڈیا ٹی وی کا ایک اوپین پول سامنے نکل کر آیا ہے اور اوپین پول جو ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ رہوں گے اور دوہزار بائیس میں بھی سماجوادی کے کھاتے میں ہی یہ سیٹ جاتی ہوئی دکھ رہی یعنی آزم خان جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی دب دبا ان کا قائم ہے رامپور سیٹ پر رامپور میں ان کا دب دبا قائم ہے جو انہوں نے کام کی ہیں نو بار وداعے کر رہے ہیں موجودہ لوگ سبا سانسد ہیں جو جنتا ان کو پیار کرنے والی جنتا ہے اور جو ایک سو چار مقدمے درج گئے گئے وہ جنتا سمجھتی ہے کہ وہ جھوٹے مقدمے ہیں اور رامپور سوالے لوگ آزم خان کو اب بھی اپنا نیتا ماننے کو تیار ہیں اور وہ دودار بائیس میں بھی رامپور سے آزم خان کو ہی وداعیق دیکھنا چاہتے ہیں یہ انڈیا ٹی وی کے لیٹس اوپین پول میں دوستو نکل کر آیا پر دوست آپ کی کیا پرتی کے لیے آئے کیا آزم خان جیل میں رہ کر جیت پائیں گے چناؤ اس پر آپ کی کیا رائے نیچے کمنٹ وکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں